پاکستانی فلم انڈسٹری میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ عید پر تین بڑی فلمیں ریلیز ہوئیں جن کی وجہ سے تینہ فلم کے بیچ ایک پوشیدہ کمپیڈیشن نے جنم لیا حالانکہ تینہ فلم کے ڈائریکٹر اور ان کی کاسٹ اس بات سے اندکار کرتے رہے تاہم تینہ فلم کے جانب سے جس طرح فلم سے پہلے اور بعد میں پروموشن کی گئی شاید کہ اس سے پہلے اتنی طریل اور مہنگی پروموشن کسی فلم نے کی ہوگی اس کی وجہ ہمیں یہی نظر آتی ہے کہ ان تینہ فلم کے درمیان ایک خاموش ٹاکرا چل رہا تھا اس ٹاکرے میں سب سے پہلے قدم رکھا پرہٹ لف نے اور اس طرح کی پروموشن شاید ہی اب ہمیں دوبارہ دیکھنے کو ملے فلم کی تمام کاسٹ نے پروموشن کے لیے بہت ساتھ دیا شہریار منور جو اس فلم کے پروڈیوسر بھی تھے انہوں نے اس فلم کی پروڈکشن میں کوئی قصر نہ چھوڑی ملک کے ہر شہر شاپنگ مال سینیما ٹی وی شوز سوشل میڈیا انٹرویوز کچھ نہ چھوڑا اور یہ سلسلہ تقریباً دو مہینے سے جاری ہو ساری ہے اور اب تک چل رہا ہے فلم کی کاسٹ نے نہ صرف ملک کے اندر چپا چپا پروموشن کی بلکہ ملک سے باہر بھی کی جس کی وجہ سے فلم پرے ہٹ لف کو نہ صرف پاکستان میں پیار دیا گیا بلکہ آور سیز میں بھی اسے بہت پسند گیا گیا پروڈکشن کے سلسلے میں دو مراحل تھے پہلا فلم کی ریلیس سے پہلے اور دوسرا ریلیس کے بعد پہلے مرحلے میں مختلف شاپنگ مالز میں شو کر آئے گئے جس نے فلم کی تمام کاسٹ نے ہر شو میں اپنے فین سے لائیو مخاطب ہو کر بات کی اس کے علاوہ مختلف ریڈیو شوز میں بھی فلم کی کاسٹ نے انٹیویوز دیئے اور لوگوں کو فلم کے بارے میں آگاہ کیا سوشل میڈیا پر بھی خوب پروموشن کی گئی یوٹیوب کے مختلف چھوٹے بڑے چینلز کو بھی انٹیویوز دیئے گئے اور پروموشن کے سلسلے میں ڈفرٹ ایکٹیویٹیز کی جبکہ پروموشن کے دوسرے مرحلے میں فلم کی ریلیس کے بعد فلم کی کاسٹ نے باری باری تمام شہروں کے سینماس کا وزٹ کیا اور پبلک ریویوز جاننے کے لیے فلم کی سٹارٹ کاسٹ شہریار منور اور مایہ علی لوگوں سے ملے جہاں فینس نے ان کے ساتھ سرفیز بیرانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی ہر سینما میں پبلک نے فلم کے لیے بہت پیار دکھایا ہر سینما میں فینس کا حجوم تھا پروموشن کے اس سلسلے میں شہریار منور اور مایہ علی کو بھی داد دینی چاہیے یہ فلم کی شوٹنگ میں کمل ہونے کے بعد بھی تقریباً دو ماہ تک ہر دن ایک نئی جگہ پر پروموشن کے لیے ریڈی رہنا اور دماغی طور پر لوگوں کے سوالوں اور کرارڈ کو فیس کرنا واقعی ہمت کا کام ہے پاکستانی فلم انڈسٹری میں اب اس طرح کے پروموشن ٹیکنیکز کو یوز کرنا ہوگا چونکہ ہمارے ہاں فلم بہت کم ریلیز ہوتی ہیں جس کی پروموشن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے فلم لورز کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ سینما میں کوئی فلم لگی ہے فلم سپر سٹار اور ہیر مانجا بھی پروموشن کی اس ریس میں خوب شامل ہوئے اس کی پروموشن جرنی ہم آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے تینہ فلم کی پبک ریویوز اور فلم سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ ہم آپ کو لیتے ہیں رییکشن، ریویوز اور نیوز موسیقی